السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں دوستو انیس سو چار اور اسے پہلے کا زمانہ خصوصا علیہ حضرت علیہ رحمت الرزوان کے دور میں مختلف فرقے اور فتنے نجدی، وہابی، دیومدی، نجری اور لا تعداد مختلف آقائد کے ڈھاکوں کے لغار دیکھی تو علیہ حضرت علیہ رحمت الرزوان نے ہندوستان کے مشہور صوبے یوپی کے شہر بریلی میں 1322 اجری پر مطابق انیس سو چار اسوی میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی یہ مدرسہ علیہ حضرت علیہ رحمت الرزوان کے ایک معتقید رحم الہی صاحب کے گھر کے ایک کمرے میں دو طالب علموں مولانا زفر الدین بیہاری علیہ رحمت الرزوان اور مولانا عبد الرشید عظیم آبادی علیہ رحمت الرزوان کے موجود کی میں علیہ حضرت علیہ رحمت الرزوان نے بخاری شریف کا درس دے کر باقیدہ آغاز فرمایا اس مدرسے کا تاریخی نام جامعہ رضویہ منظر اسلام آپ کے برادر خرد یعنی علیہ حضرت علیہ رحمت الرزوان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن رزا خان علیہ رحمت الرزوان نے تجویز فرمایا جامعہ رضویہ منظر اسلام ترقی کے منازل تائے کرتا ہوا اس کے بعد محلہ سوداگران بریل شریف میں اپنی امارت میں منتقل ہو گیا اس منتقلی کی ضرورت جگہ کی تنگیہ اور طلبہ کی بڑھتی فی تعداد کو پیش نظر رکھتے فی پیش آئی حجت الاسلام مولانا محمد حامد رزا خان علیہ رحمت الرزوان کے محنت شاقہ سے جامعہ رضویہ منظر اسلام کی نئی امارت تعمیر ہوئی اس مرکزی جامعہ کے ملک بھر کے علاوہ بیرون ملک کی بھی لا تعداد دار اللوم مدارس حلحاق شدہ ہیں اور اپنے طور پر کام کر رہے ہیں جامعہ رضویہ منظر اسلام بریل شریف میں آلہ حضرت فازل بریلوی علیہ رحمت الرزوان کے بعد اس کے نظم کو چلانے کے لیے اس کی نگرانی اور احتمام کے لیے حجت الاسلام مولانا محمد حامد رزا خان مفتی آزم ہند مولانا مصطفی رزا خان مفسر آزم ہند حضرت علامہ ابراہیم رزا خان جلانی میاں مبلغ اسلام حضرت علامہ مفتی ریحان رزا خان رحمانی میاں بہت حسن و خوبی انجام دیتے رہے اور ترقی کے منازل تیئے کرتے رہے آج کل شکل اسلام مفتی محمد سبحان رزا خان سبحانی میاں جامعہ رزویہ منظر اسلام کے نظم و نسق کو چلا رہے ہیں آپ کی نوجوانی میں اپنی والد محترم قبلہ رحمانی میاں علیہ رحمت رزوان کی اچانک رہلت کے بعد اس اہم ذمہ داری کو آپ نے بہت حسن و خوبی سنبھالا اور یہ اس دور کی بات ہے جب خانقہ کی مرکزی عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی مسجد رزا تعمیر مکمل کے جانے کی جانب توجہ دل رہی تھی دامعہ رزویہ منظر اسلام طلبہ کی قصیر فیداد ہونے کی وجہ سے اپنی تنگ دامانی کا شکوا کر رہی تھی اس موقع پر آلہ حضرت الرحمت رزوان کے وسیعت کے تسلسل کی روشنی میں حضور ریحان ملت کے وسیعت کے مطابق ریحان ملت کے چہلم شریف کی تقریب میں شہنشاہ ماریرہ سجادہ نشین خانقہ برکاتیہ ماریرہ شریف سیدی مصطفیہ حیدر حسن میاں اور تاج شریعہ مفتیہ اختر رزا خان رحمت رزوان نے لاکھوں کے تھاٹے مارتے فی عوام کے مجموعے میں خانقہ رزویہ بریلی شریف کی سجادہ نشینی کی ذمہ داری اور جامعہ رزویہ منظر اسلام کے نازم و نسق کی بھری ذمہ داری شکل اسلام علامہ مفتی محمد سبحان رزا خان سبحان میاں دامت برکاتم العلیہ کے کھاندوں پر رکھی آپ نے رات دن جا کر مزید رزا کی تعمیل مکمل کرا دیا اور خانقہی مرکزی عمارت کو اثرین و تعمیر کر سنیوں کا ایک نام مٹنے والا تاج محل تعمیر کرا دیا آج خانقہی کی عمارت علیہ حضرت علیہ رحمت رزوان کے شایعہ نشان جو نظر آتی ہے وہ حضرت سبحان میاں مدعز العلی کی حدمات کا صلاح ہے اس کے بعد جامعہ رزویہ منظر اسلام بریل شریف کی عمارت کی تعمیر کا توسیح کا کام شروع ہوا حضور مفتی محمد سبحان رزا خان سبحانی میاں نے انتہائی سختی اور مدبرانہ انداز میں جامعہ رزویہ منظر اسلام کے نظم و نسق کو سنبھالا آپ نے اپنا معمول جب ساری دنیا سوتی ہے اس وقت آپ جامعہ اور خانقہ کے معاملات کی نگرانی فرماتے ہیں اور روزانہ کی کارگزاری معلوم کرتے ہیں اچھے کاموں پر ملازمین کو شبھاشی دیتے ہیں اور غلط کاموں پر سرزنش فرماتے ہیں ملکی اور بیرونی ملک سے ہانے والے ہر خط کا جواب باری آنی پر تحریر کراتے ہیں مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام بریل شریف نے ایسے ایسے علم کے چراغ روشن کیے جو زمانے اور احالات کے تھپیڑوں سے بھی نہ بوجھ سکے آج دنیا کے کونے کونے میں ایسے گوہرے نایاب کی علمی گہرائیوں کے نقوش موجود ہیں اور روشن چراغوں نے کتنے ہی اور بیر روشن کر دیے ہیں یہ چراغ اور دیے اپنی اپنی جگہ چمک رہے ہیں ان میں سے چند کا ذکر یہاں کرنا ضروری ہے جامعہ رزویہ منظر اسلام بریل شریف سے حجت الاسلام علامہ حامد رزا خان بریلوی قادری مفتی آزم ہند مصطفی رزا خان مفسر آزم ہند مولانا ابراہیم رزا خان چلانی میاں محدیس آزم فاکستان مولانا سردار رحمت لائل پوری صدر شریع علامہ مجد علی آزمی مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمہ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدیس مبارک پوری حضور استاز زمن مولانا حسن تزا خان علی رحمت رزوان شہر بشیہ ایل سنت مولانا حشمت علی خان پلی بیتی مالک العلمہ مولانا زفر الدین بیہاری قبلہ مطی بران الحق دول پوری علی رحمت رزوان اور حضرت مولانا رفاقت حسین صاحب رامپوری قدو مدینہ زیاء ملت حضرت مولانا زیادین مدنی مولانا غلام جلانی مرٹھی حضرت علامہ مولانا محمد ریحان رزا خان رحمانی میاں مفتی آزم سندھ مفتی سید ریاض الحسن جلانی جوتھ پوری اور بے شمار اکابر علماء نے اس گہبار علم و عدب سے علم کی شماع حاصل کی اور آج ان کی مشل کی روشنی سے زمانہ منور ہو رہا ہے آج دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے آپ کو مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کا دینی علمی فیضان ہر سو نظر آتا ہے منظر اسلام سے فارغ ہونے والے علماء دنیا میں بے شمار عالم پیدا کر رہے ہیں اور بند مذہبوں کی خلاف علمی جہاد کر رہے ہیں اس یادگارِ آلہ حضرت علی رحمت رزوان کی تحفظ و بقا کے ذمہ داری ہر عاشقِ آلہ حضرت کی ہے یوں تو دینی مداریز دنیا میں علوم اسلامیہ کا سرچشمہ دین اور علم دین کی بقا کا ذریعہ ہیں مسلمانوں کی دینی و شریع ضرورتوں کے مراکز ہیں اور سب سے بڑھ کر ملت اسلامیہ کی آن بان شان سب کچھ ہیں لہٰذا ان کے بقا و تحفظ ان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا اہل اسلام کی اجتماعی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کو پورا فرما کر عجر عظیم کے مستحق ہوں اور آپ اپنے طور پر جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف کا کھل کر تعاون فرمائیں اور تعاون کرنے سے پہلے مرکز اہل سنت سے رابطہ ضرور کریں اور کسی بھی فراد یا دھوکے بازی کا شکر نہ ہوں ملتے ہیں انگلی وڑوں میں السلام علیکم